بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا نور اللہ ربیل اول کا خاص طوفہ پورے سال خوشحالی مال و رزق کے لئے اور بلا حساب و کتاب جنت میں جانے کے لئے بارہ ربیل اول کے دن بے انتہا پر مصررت پاہی سے خوشی کا دن ہے رحمت و برکت اور فضیلتوں کا دن ہے کسی سے بھی اس دن کی فضیلت پوشیدہ نہیں ہے اس دن جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ سوجل کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوتا ہے اس دن جو بھی دعا مانگی جاتا ہے اللہ سوجل اس اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرماتا ہے اور اگر اس دن کا سرہ صدرود پاک پڑھیں تو اس کے عدد و ثواب کا اور اس کی مقبولیت کا تو انتاثر لگانا ناممکن ہے اس دن کے لئے ایک خاص طوفہ ہے ایک خاص عمل ہے جو کہ آپ پورا دنیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے تک اس دن کے حوالے سے شیخ المشایق غوث گولواری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص بارہ ربی الاول کی دن مغرب تک ان ناموں کو سات مرتبہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تو انشاءاللہ سوجل پورا سال خوشحال رہے گا اس کو مال میں فراوانی ہوگی اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر یہ عمل کرنے کے بعد کسی کو فائدہ نہ ہو تو قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ لے کہ آپ نے یہ عمل بتایا تھا اور مجھے اس سے فائدہ نہیں پہنچا کتنی بڑی بات ہے اور مزید کئی کتابوں میں یہاں تک منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص یہ عمل بارہ ربی الاول کے دن کرے گا انشاءاللہ سوجل بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا یعنی کہ ایک فائدہ تو دنیاوی ہے کہ آپ نے پڑھا اور دنیا کے لئے آپ کے کاموں کے لئے آسانی ہوئی خوشحالی نصیب ہوئی رزق میں فراوانی ہوئی مال و ازباب میں خیر و برکت ہوئی اور دوسری یہ آسانی قیامت کے دن ہے کہ اس دن آپ کو بلا حساب و کتاب جنت میں جانے کا پروان نصیب ہوگا تو ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنا ہی بابرکت عمل ہے کہ دونوں معاملات میں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی معاملات میں کامیابی ہے تو عمل کیا ہے آپ نے اول آخر مرتبہ تین مرتبہ یا سات مرتبہ دور شریف پڑھنا ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ یا سات مرتبہ ان اسماء الحسنہ کو پڑھنا ہے یعنی کہ کئی کتابوں میں سات مرتبہ ذکر ہے اور کئی کتابوں میں گیارہ مرتبہ ذکر ہیں اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سات پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مرتبہ ہو گیا اسی طریقے سے سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ پڑھنا اور پھر اپنے لئے دعا کرنا ہے ہارلی ٹو منٹس یا ٹری منٹس سرف ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی عمل مکمل ہو جائے گا حلوس نیت کے ساتھ کریں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نے عمل کیا اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو دیکھیں ہماری نیت ہمارے عمال کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے کاموں پر اگر ہم اچھے عمال نہیں کرتے حقوق اللہ پورے نہیں کرتے اور اس کے بعد ہم وزائف کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسپیک کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا اچھا ریوارڈ ملے تو یہ بہت سمجھنے کہ آپ نے بہت جرت کی کام کیے کہ آپ اللہ کو بھی راضی نہیں کرتے آپ اللہ کے بندوں کو بھی راضی نہیں کرتے اور آپ پھر عمال سے سوچ دیں کہ آپ کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے تو اپنی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے پھر اس کے بعد عمال کی برکت ہی برکت ہے اور ربی النور شریف اور بارہ ربی الاول تو بے انتہا برکتوں کا دن ہے اس دن کسرہ سے درود پاک پڑی ہے یہ عمل بھی کیجئے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے خوشحالی عطا فرمائے خوشحالی صرف رسکو مال کی فراوانی کا نام نہیں ہے بیماری کا نام ہونا اللہ کی ریزار خوشنودی ہونا اچھے عمال کا ہونا مسائل کا نام ہونا کاموں میں آسانیہ ہونا برکت ہونا خوشحالی کا سبب ہے means there are so many aspects جن سے خوشحالی ریلیٹ کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ رسکو مال کے ساتھ مزید برکتیں عطا فرمائے اور تمام رستو سے زندگی کے تمام معاملات میں خوشحالی عطا فرمائے آسانی عطا فرمائے اور اس دن کسرہ سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے لئے بھی دعا کیجئے میرے لئے بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس دن کے صد کے دونوں جہاں کی خیر عطا فرمائے دونوں جہاں کی معاملات آسان فرمائے اور سب کی تمام جائز دوائیں مراد حاجات پوری فرمائے الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى علیك وصحابك اینو اللہ عمین بجاہ النبی بجاہ النبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم